ایک سیابی نرج کی حضور نماغ میں دل نہیں لگتا میرا قرآن پاک میں دل نہیں لگتا درود و سلام میں دل نہیں لگتا آمنا کے معصوم لال نے کیا جواب دیا حضور نے فرمایا جا اپنی نظر جا کے پاک کر لے اللہ کے نبی کا وعد آئے تیرا سجدے میں دل لگنے لگ جائے گا جا اپنی آنکھ کو تعارف دے وضو کرا نظروں کو پاک کر اللہ کے رسول کا وعدہ ہے تیرا قرآن پاک میں دل لگے گا جا جا کے اپنی نظر کو پاک کر وعدہ ہے تیری زبان پہ درود و سلام جاری ہو جائے گا اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا میرے بھائیو عورت کا پردہ عورت کا ہجاب دین میں اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز کا جس طرح روزہ فرض ہے جس طرح زکاة فرض ہے اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے اگر کسی گھر میں عورت پردہ نہیں کرتی اس گھر کے مقین سارے اللہ کے حضور جواب دے ہیں میرے حبیبِ قریب علیہ السلام نے جس عورت کو پسند کیا جس عورت کی تعریف کی جس عورت کی بابت میرے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بڑے خوبصورت لفظ ہیں صاحبِ احکام القرآن نے لکھے ہیں میرے حبیبِ پاک نے سیحبا کی محفل سجائی مجوہ کھچا کھچ مسجد بھار گئی حضور نے فرمایا بول کے بتاؤ خیر ان عیساء کونسی ہے عورتوں میں سب سے اچھی بی بی کونسی ہے بول کر کے بتاؤ حضرتِ صدیقِ اعتبر سے لے کر مولا علی تک حضرتِ علی سے لے کر جنابِ بلال تک حضرتِ سلمانِ فارسی سے لے کر عبداللہ مجنی تک بھڑا بھڑا ہے مجمع حضور نے فرمایا بولو سب سے اچھی عورت ہے سب سے اچھی عورت ہے کون ہوتی ہے ایک صحابی کہنے لگے حضور جس کی نواز کا ذانہ ہوئی فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک نے کہا حضور جو خامد کتاب دار ہو فرمایا وہ بھی اچھی ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جو پاک دامن ہو حضور نے فرمایا تم میری مراد کو حضرتِ علی فرماتے ہیں جب سب کے جواب غلط ہو گئے تو میں قد میرا چھوٹا تھا میں پیچھے بیٹھا تھا میں گردن جکا کے پیچھے سے لکل گیا سیدہ تیبہ تاریلہ حضرتِ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی فرماتے بی بی صاحب کے پاس پہنچا میں نے کہا فاطمہ حضور نے سوال کیا ہے حضرتِ فاطمہ بھی گویا مسکرا کے کہنے لگے علم کے شاعر کے دروادے تو آپ یہ ہیں وہ آپ یہاں آگئے کہا حضور نے سوال کیا ہے اور مجھ سے لے کر ابو بکر عمر عثمانِ گنیز تمام کو کسی کو جواب نہیں آیا حضور نے پوچھا بہترین عورت کون ہوتی ہے بہترین خیر النساء بہترین بی بی کون ہوتی ہے حضرتِ سیدہ فاطمہ کہنے لگے یہ لئے بڑی سادی سی بات تھی سادی سی بات تھی سمجھ نہیں آئی کہ فاطمہ بتلا دو اتنی سادی ہے تو حضرت فاطمہ کہنے لگے سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اگلے جملے بھی یاد رکھنے نہ کبھی غیر محرم نے وہ بی بی دیکھی ہو اور فرمایا نہ اس بی بی نے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا ہو صرف مرد پہ پبندی نہیں کہ وہ عورت نہ دیکھے فرمایا عورت پہ بھی پبندی ہے کہ وہ بھی غیر محرم کا چیرہ نہ دیکھے فرمایا بی بی نے بھی غیر محرم نہ دیکھا ہو وہ خیر النساء ہے وہ سب سے عالی حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے آیا پیچھے بیٹھا بات ابھی جاری تھی میں نے آکھ کھڑا کر دیا میں نے کہا حضور میں بتاؤ نبی پاک نے فرما بتلا ہو تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور بہترین بی بی وہ ہوتی ہے جس نے نہ کبھی غیر محرم دیکھا ہو اور نہ غیر محرم نے کبھی اسے دیکھا ہو علی فرماتے ہیں میں نے جواب دیا تو میرے رسول کی آنکھوں میں آسو آگے حضور روئے اور فرماتے ہیں ہستے مسکراتے اچانک شعبہ کلاسو پرسنے لگے مجمع پہ کیف ساتھاری ہو گیا آنکھیں پرسنے لگیں ہم لوگ حضور کے رونے پر سختے میں آگئے نظر اٹھائی تو جواب تو میں نے دیا تھا تعریف میری ہونی چاہیے تھی شاہ پاش مجھے ملنی چاہیے تھی میرے حبیب نے رو کے آسو پوچھ کے فرمایا میں تمہیں کہتا نہیں الفاطمہ تو بی داتو منی فاطمہ واقعی میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے وجود کا عصہ ہے میں تمہیں کہتا نہیں رہتا کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت علی فرماتے ہیں صاحبہ میری طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے علی جواب تو دے شابہ بی بی شابہ کو ملے تو کہتا ہے میں نے کہا حضور روئے ہیں تو آسو میرے بھی چلک ہی پڑے ہیں فرمانے لگے لفظ میرے ہیں پر سوچ اس بیٹی کے ہے جس کی تربیت محمد عربی نے پروائی ہے فرما جملے میرے ہیں ناکل میں ہوں بات میں بیان کر رہا ہوں لیکن پیچھے سوچ اس نور والی بیٹی کی ہے جس کو اپنے گھر کے اندر رہ کے آنگل میں رکھ کے رسول پاک نے پرورج فرمائے حضرت فاطمہ فرماتی ہے حضرت علی میرے پاس دوڑے آئے اور کہنے لگے فاطمہ چل مسجد پتہ نہیں حضور کو کیا ہو گیا حضور رو رو کے رو رو کے بحال ہو گا اور حضور حجرے میں رو رہے ہیں اور ہجکیوں کی اواد مسجد میں آ رہی ہیں چل ذرا چل کے حضور کی بات دیکھ کیا ہوا ہے حضرت فاطمہ جھٹ سے پڑتا ہو رہا حاضر خدمت ہوئی اندر گئی کہتی ہم حضور کے کندے پہ ہاتھ رکھا تو محبوب بیٹی کے ہاتھ کے ٹھٹک محسوس کی سر سجدے سے اٹھایا فرمایا فاطمہ آ گئی ہو حضور آئی فرمایا چل بیٹی تو بھی ہاتھ اٹھا اور میری امت کی بیٹیوں کے لیے دعا مانگ چل تو بھی ہاتھ اٹھا میری امت کی بہنوں ماں کے لیے دعا مانگ محبوبہ کیا ہوا بی بیاں ہیں ان کے بال فرشتوں نے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرز مار رہے ہیں وہ چھکتی چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں بڑی تکلیف میں ہیں تو بی بی صاحب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ان کی غلطی کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا وہ باریک دبٹا اڑتی تھی وہ باریک دبٹا اڑتی تھی ان کے بال چمکتے تھے غیر محرموں کی نظر پڑتی تھی انہیں دوزق میں سزا ملے گی وہ چلائیں گی چیخیں گی ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا چل تو ہاتھ اٹھا دعا مانگ حضرت فاطم عمد کو پیغام دیتی ہیں پڑھ دا اڑ دو ہجاب میں آ جاؤ اپنے آپ کو رسول اللہ کی بارکہ میں چھکا دو میرے بھائی آج دن بہ دن دن بہ دن جیسے جیسے لوگ کیا تین ڈگڑیاں بڑھ گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ بی بیوں کا ہجاب اتر گیا سڑکیں بھی پھر گئیں میرے بھائی ہر محکمے میں عورتیں بیٹھ گئیں ہر جگہ بی بی آگئیں بینک میں عورتیں آگئیں پلازوں میں عورتیں آگئیں دفاتر میں عورتیں آگئیں جگہ 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 گناہ کے یڈے قائم ہو گئے حبیبِ کریم سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب بی بی گھر سے نکلتی ہے شیطان اسے تارتا ہے وسوسہ اندوزی کرتا ہے عورت نازک ہوتی ہے عقل کی عادی ہوتی ہے اس کو لوگ وسوسے میں ڈال لیتے ہیں پاکستان کا تجدیہ نگار کہتا ہے اگر سو فیصد پسند کی شادیاں ہوتی ہیں ان میں چالیس فیصد لڑکیں اپنے گھر والوں کو مجبور کرتے ہیں ساٹھ فیصد لڑکیاں مجبور کرتی ہیں ساٹھ فیصد ان کے اندر ایسی شیطانیت بھری جاتی ہے کمزور عقل ہوتی ہے اسے ایسے باغات دکھایا جاتے ہیں اُلہ جاتی ہے اور جس تیزی سے یہ جالی نکا ہوتے ہیں اس تیزی سے طلاق ہوتی ہے وہ بیٹی جو کالیس چنگل میں پھنس کے جدت کے چنگل میں اپنی مرضی کرتے ہوئے میدان میں نکلی تھی ساری زندگی کا دھبہ لگا کے گھر بیٹھ گئی لڑکا طلاق دے کے بھی پاک کا پاک ہی رہتا ہے اور بیٹی کی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی بات ہوگی ایسے تھوڑی ہو جاتا ہے بیٹیو تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے بہنو تمہاری عزت سے کھلوار ہو رہا ہے تمہیں بازار کی زینت بنا کے تمہارے اصل مقام سے تمہیں کرایا جا رہا ہے تم سمجھ رہے کہ ہم جدید ہو گئی لیکن تمہارا نقصان ہو رہا ہے تمہیں رسوا کیا جا رہا ہے آؤ درے رشالتِ معاف پہ آؤ میرے نبی پاک کے دروازے پہ میرے عبیب نے فرمایا جس بی بی میں چار خوبیاں ہو کتنی ہوں جی یہ آپ نے دعا کرنی ہے اللہ کرے میری بیٹی میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے میری بہن میں چاروں خوبیاں آ جائیں اللہ کرے ہماری گھر کی مستورات میں اونچہ آمین کہیے سب میں چار خوبیاں آ جائیں اللہ کرے بھار جائے چار خوبیاں میرے عبیب نے فرمایا جو بی بی ضروریاتِ دین کا علم جانتی ہو دوسری خوبی اس بی بی کے اندر یہ ہو کہ وہ بی بی اپنے خامن کو راضی کرنے والی ہو تیسرا فرمایا اس بی بی میں خود یہ ہو کہ اللہ کے محرمات کا خیال رکھتی ہو حرام میں نہ پڑتی ہو جو تھا فرمایا پردے کی پابند ہو فرمایا جیسے ہی وہ مرتی ہے عرش کا مالک اسے حساب ہی نہیں لیتا اسے بغیر حساب کتاب ہی جنت عطا فرما دیتا ہے جو پردے کی پابند وہ خامن راضی ہو محرمات سے بچتی ہو فرمایا وہ بی بی اللہ تعالیٰ اسے کوئی حساب کتاب بغیر حساب کی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے رب حساب نہیں پوچھے گا اللہ کرے میری بیٹی بھی بغیر حساب جنت جائے ماں بہن بیویاں بغیر حساب جنت میں جائے اللہ کرے ہم سب کے گھروں میں جتنی عورتیں ہیں ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے بغیر حساب بھی جنت میں جائے پھر انہیں پردے کا پابند کرو پھر انہیں شوہر کی تعظیم سکھاؤ پھر انہیں حرام سے بچنا سکھاؤ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا عثمہ نور سکھاؤ پھر انہیں حضرت عائشات کی صیرت پڑھاؤ پھر حضرت ختیجہ تلقبرا کا طریقہ بتلاو پھر انہیں رسول اللہ کی کنیزائیں بناو اللہ کرے ہم یہاں سے جمعہ پڑھ کے جائیں تو ہمارے آت میں ایک برکہ بھی ہو ہمارے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی چادر بھی ہو امبا کو کہے امبا یہ چادر رکھ اس سے نکاب اوڑ کے نکلنا اللہ کرے چودری صاحب سرپان کے صاحب کی پنچائت میں کوئی ایسا مقدمہ بھی آئے جو آگے کہے میں بیوی نہیں رکھ سکتا یہ پردہ نہیں کرتی یہ کہی مجھے بھی عذاب میں مبتلا نہ کرے اللہ کرے شوہر اس طرح کا غیرت مند بنے وہ کہے خبردار خبردار اگر تو دروازے سے نکلی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجتدین و ملت میرے اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جی بی بی ناد پڑھ سکتی ہے فتاہ و عزبیہ کی چودویں جل بی بی ملاد پڑھ سکتی ہے ملاد اللہ حضرت نے فرمایا اگر بی بی ملاد پڑھ دی ہو ناد پڑھ دی ہو اور اس کی آواز غیر محرم کے کانوں تک جا رہی ہو فرمایا اسے ثواب نہیں ہوگا اسے حرام کام کرنے کا گناہ دیا جائے گا بی بی کو منع ہے وہ ناد کی آواز بھی عورت کا ہی نہیں پڑھتا دین میں تو عورت کی آواز کا بھی پڑھتا ہے دین میں تو عورت کی حضرت سیدہ زینب حضرت فاطمہ کی وہ لخت جگر جو میدان کربلا میں امام حسین برابر کی شریک رہی سیدنا امام حسین کے ساتھ یحیٰ بن مہین کہتے ہیں میں پندرہ سال تک حضرت زینب کا پڑھو سی رہا ہوں پندرہ سال گھر برابر ہوتا ہے نا بندہ بی بی دیکھ ہی لیتا ہے کہتے ہیں پندرہ سال میں سیدہ فاطمہ کی بیٹی کا پڑھو سی رہا ہوں میں نے کبھی برکے میں چھپیوی زینب بھی نہیں دیکھی برکے میں چھپیوی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی موسیقا 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 موسیقا